جنت البقی کی تعمیر نو کے لیے ایک اتجاج کیا جا رہا ہے ہندوستان کے لکنوں میں جو مرکز عذابی کہہ لائیتا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ سعودی عرب حکومت کے خلاف صدا اتجاج بلند کی جا رہی ہے اور اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں فخر سلطان مدارس اور سلطان مدارس میں استاد بھی ہیں مولانا ابو استقار زیدی صاحب ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ وہ حج بھی کر چکے ہیں اور زیارات بھی کر چکے ہیں کہ جب وہ حج پہ تشریف لے گئے تو ان کو کیسے احساسات ہوئے جب انہی نے پیغمبر اسلام کا روزہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے روزے پہ ایک شاندار گمبت بنا ہے روشنیوں سے چمک رہا ہے اور دوسری طرف انہی نے ان کی اکلوتی بیٹی کا روزہ دیکھا جن کی تعظیم کو وہ خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے پیغمبر اسلام جس کے اوپر ایک روشنی کا چراغ روشن کرنے والا کوئی نہیں ہے جس میں ایک تعمیر کے لیے کوئی ایک ایٹ رکھنے والا نہیں ہے جس روزے میں جس روزے پہ تعمیر کے لیے کوئی ایک ایٹ رکھنے والا نہیں ہے ان دو روزوں کو دیکھ کے ان کے کیا تاثرات ہوئے اس کے پر ہم بات کریں گے مولانا ابو استخار زیدی ساتھ سے ابو استخار سنبال ہے اب حج عمرے پہ بھی تقریب لے گئے وہ زیارت پہ اور بہنوں نے ملک بھی جاتے ہیں سکتے عطا کے لیے مولانا صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جب آپ مدینہ تقریب لے گئے تو آپ کے کیا تاثرات تھے جب آپ نے مکہ دیکھا پھر مدینہ دیکھا وہاں محلوں میں روشنیاں چمک رہی ہیں مگر جنب بطول کے روزے پر ایک چراغ نہیں میں تقریباً دو ہزار ایک سے حج پہ جا رہا ہوں اور اس کے بعد مسلسل کئی سال حج پہ گیا پھر بیچ میں بھی گیا اور ابھی ابھی لیٹسٹ ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں حالات ہمیشہ وہاں بد سے بتر رہے خاص طور سے جنت البقی میں زیارت کی اجازت مردوں کو تو ہے بھی وہ بھی دور سے کٹیگرہ لگاوا ہے لیکن عورتیں جن کے لیے وہ خاص طور سے بی بی فاطمہ صلوات اللہ کی زیارت ہے یا معظومہ عمر بنین کی زیارت ہے عورتیں کر ہی نہیں سکتی قبریں دیکھ ہی نہیں سکتی ہیں اور انتہا ہی افسوس ہوتا ہے کہ وہ خود عورتیں وہاں جا کے جب ہم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ لوگ قبروں کی زیارت نہیں کر بائیں گے ہم لوگ تو کر بھی لیں گے ہم لوگ آپ کی نیابت میں کر لیں گے تو بہت ایک گریہ سمجھ ہوتا ہے وہاں پہ چیخ چیخ کے عورتیں روتی ہیں کالی دیوار چون کے چلی آتی ہیں اور وہیں سامنے جو روزہ ہے جب ہم جنت البقی کے اوپر کی حصے پر کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے جو گمبن نظر آتا ہے تو مجھے وہ گمبد خزرہ ہے تو لیکن وہ شاید اتنا پرانک نظر نہیں آتا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پیغمبر اکرم نے یہ چاہا کہ جب میری بیٹی کا روزہ اور میرے فرزندوں کا روزہ جو ہے وہ ویران ہے صرف قبر پر کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں کوئی علامت نہیں ہے آج جب ہم اپنی قبرستانوں میں جاتے ہیں تو کم سے کم تختیاں لگی ہوتی ہیں کہ یہ چچا کی قبر ہے یہ پوپی کی قبر ہے یہ مامو کی قبر ہے لیکن وہاں پہ کوئی علامت نہیں ہوتی تو صرف تاریخ میں موجود ہے کہ فلا فلا جگہاں پہ قبریں تھیں تو ہم لوگ جا کے زیارت کر لیتے ہیں اور وہ جو بے رونقی میں دیکھتا ہوں میں نے خود محسوس کی ہے کہ گمبد خزرہ ہے لیکن یہ کہ وہ رونق نظر نہیں آتی شاید وہ یہی وجہ ہو کہ میری بیٹی کا روزہ ویران ہے تو ہم میں کیسے رونق آ جائے اور خود ہمارے رسول کا جو روزہ ہے اس کے اندر آپ دیکھئے کہ سب جگہ اتنی لائٹ ہے پورے مدینے میں روزے میں لیکن روزے رسول جو اندر جہاں قبر موجود ہے وہاں پہ ایک زیرو باور کا بل بھی نہیں جلتا ہے اور اگر کوئی روزے کی طرف زیارت کرنا چاہتا ہے دعا کرنا چاہتا ہے سلام پڑھنا چاہتا ہے زیارت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو شدت سے اس کے ہاتھ کو بالکل نیچے کر دیا جاتا ہے اور اس کے کہا جاتا ہے کہ بس اللہ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے دعا کرو شدید ترین ظلم ہوتا رہتا ہے ہم جنت البقی جاتے ہیں کتاب سے دیکھ کے زیارت بھی نہیں پڑھ سکتے پہلے بڑی بڑی زیارتیں وہاں میں مسائب بھی پڑھتا تھا لیکن وہاں نہ مسائب ہم پڑھ سکتے ہیں نہ وہاں زیارت پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی کتاب ہوتی بھی ہے تو وہاں جو متوے کھڑے ہوئے ہیں ظالمین وہ ہمارے کتابوں کو زیارتوں کی لے کے پھیک دیتے ہیں اس قدر ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ اور اس کے علاوہ ہم جو دو ہزار ایک سے جو گئے ہیں وہاں ہر سال کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہ مدینے میں خاص طور سے کم ہوتی چلی گئی جیسے وہ مسجد جہاں شراب سرکہ بن گئی تھی تو وہاں مسجد بنا دی گئی تھی تو پہلے سال تو وہ موجود تھی لیکن اس کو منحدم کر دیا گیا جب میں دوسرے سال گیا پھر ایک مسجد تھی کہ جہاں رد شمس ہوا تھا حضرت علی کے اشارے پر سورج جو ہے پلٹا تھا تو اس وہاں مسجد بنا دی گئی تھی اس کو منحدم کر دیا گیا اس کے علاوہ محراب عبادت زین العابدین رضی علام تھی کہ جہاں تقریباً آپ نے چالیس برس عبادت کی تھی اور وہاں روتے تھے کی دیا کرتے تھی امام حسین علیہ السلام پر اس کو بھی منحدم کر دیا گیا باغ جناب سلمان کو بھی منحدم کر دیا گیا بیت الحزن جہاں جو مولا کائنات نے خاص طور سے شہزادی زہرہ کے رونے کے لیے اس لیے بنایا تھا کیونکہ مدینے والے کہتے تھے یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں لہٰذا ایک الگ جگہ معین کر دی تھی تو بی بی فاطمہ حسن اور حسین علیہ السلام کو لے کے وہاں جاتی نہیں گریا وہ بھی ختم ہو گیا مدرسہ امام صادق علیہ السلام وہ بھی ختم ہو گیا خندق کے میدان میں سات مسجد کی مساجد سبا کے نام سے مسجد بی بی فاطمہ اسے بن کر دیا گیا مسجد علی علیہ السلام اس کو منحدم کر دیا گیا مسجد سلمان مسجد ابو ذر کو بھی منحدم کر دیا گیا ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام جو ہے وہ انہیں رکھا تھا اب انہیں نے تھوڑا نام چینج بھی کر دیا ہے لہٰذا جو بھی اہل بیت سے منصوب چیزیں ہیں وہ اس کو ختم کر رہے ہیں خاتمہ کر رہے ہیں اور ظاہرین جو جاتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہاں مسلسل ظلم ہے آپ نے ابھی چند دنوں پہلے چھ مہینے پہلے ایک کلپ دیکھی ہوگی کہ ایک چھوٹے سے بچے کو صرف اس کی ماں نے کار میں بیٹھتے ہوئے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے یہ کہا تھا اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد یعنی زیارت مکمل ہو گئی جیسے ہی اس نے یہ سنا تو ایک چھوٹا بچہ تھا وہ ابھی چھوٹ رہا تھا تو وہ گیا پیچھے ڈکی میں اس نے شیشے کی بوتل نکالی شیشے کی بوتل کو توڑا اور اسی شیشے کی ٹوٹی ہوئی بوتل سے اس کے گلے پہ چلا دیا اور نودس برس کا بچہ یا بچی فوراں شہید ہو گیا یعنی مسلسل ظلم وہاں پہ ہو رہے ہیں اور پوری دنیا خاص طور سے یوں گینے بھی تماشا بنا ہوا تماشائی بنا ہوا دیکھ رہا ہے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوتی پوری دنیا میں دہشت پھیلی ہوئی ہے اور یہ جو جنت البقی کے روزے ہیں یہ خاص طور سے شیعوں سے تعلق رکھتے ہیں شیعہ مومنین اس کے لیے تڑپتے ہیں کہ کسی صورت سے ہمارے وہ روزے تعمیر ہوں اور ظالم حکومت وہاں سے نیستو نابود